اسلام علیکم دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوشیاں عطا فرمائے اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سعودی عرب کے شہر جدہ میں دو روز قبل ہونے والی توفانی بارش کے دوران ایک شہری کی سیلابی ریلے کے درمیان نماز ادا کرنے کی ویڈیو عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی سیلابی ریلے میں نماز کی ادائیگی کی یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ایک پتھر پر نماز ادا کر رہا ہے جبکہ اس کے اردگر سیلابی ریلے کا بہاؤ بھی تیز ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلابی ریلے کا بہاؤ بہاؤ بہت تیز ہے ساتھی اس شخص کی ایک گاڑی بھی بڑے پتھر کی وجہ سے ٹھیری ہوئی ہے عرب نیوز کے مطابق اس حوالے سے نماز ادا کرنے والے بیٹے نے واقعی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہم گھر پر تھے بارش کے سیلابی ریلے کا سامنا کرنا پڑا اسی لیے ہم اپنی کار کو گھر کے اندر لانے کے بھرپور کوشش کر رہے تھے عرب نے مزید کہا کہ سیلابی ریلے کا بہاؤ اچانک بڑھ گیا جبکہ میں نے اپنے والد کو دیکھا تو میں نے ہچکٹار محسوس نہیں کی اور انہیں بچانے کے لیے کوشش کی اور کچھ پتھر کی مدد سے باہر نکالا عرب کا کہنا ہے کہ میں والد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا گاڑی میں میرا بھائی اس کے ساتھ تھا میں اپنے بھائی کو گاڑی سے نکالنے میں بھی کامیاب ہو گیا لیکن والد صاحب سیلاب کی شدت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے فسل گئے نماز ادا کرنے والے شخص کے بیٹے نے مزید بتایا کہ والد نے دوسری گاڑی کی مدد سے گرل پر چڑھ کر جب زہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مشکلیں چاہے پہاڑ جتنی کیوں نہ ہو لیکن اس وقت بھی ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ مصیبتوں کو ٹالنے والی ذات بھی وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ